کاروباری ہفتے کے پہلے روز سٹوک مارکیٹ 925 پوائنٹس کی گراوٹ کے بعد 65204 پوائنٹس پر بند ہوئی اوپن مارکیٹ میں ڈالر 284 روپے 50 پیسے پر مستحقم ہے جبکہ انڈر بینک میں ڈالر مزید 5 پیسے کمی سے 283 روپے 20 پیسے پر بند ہوا مارکیٹوں کے اتار چڑھاؤ کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر حماد عالم کراچی سے موجود ہیں حماد اب یہاں تک پہنچنے کے بعد نورملی تو یہ چاہیے کہ یا تو یہاں پر مارکیٹ سسٹین کرے یا تو تھوڑے بہت پوائنٹس کی اوپر نیچے ہو لیکن 925 پوائنٹس کے گراوٹ یہ کیوں جی کمیلٹی لگے اور اب دیکھیں پورے سال جیسے آپ نے کہا خود کے مارکیٹ میں تقریبا 60 فیصد کا ریٹن دکھایا ہے اب تک سٹاک مارکیٹ نے تو یہ ہم پروفٹنگیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے مارکیٹ اتار چڑھاؤ کا شکار رہ سکتی ہے آگے بھی کہ ابھی ریسنٹ لی آپ دیکھیں کافی مارکیٹ اوپر گئی تھی تو جب شیئرز اچھی قیمتیں ملتی ہیں اور انویسٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کو بک کر لیں منافعہ تو وہاں بیج دیتے ہیں آج سیلنگ پریشر زیادہ رہا کچھ خبریں بھی ہیں اگر وہ پوزیٹیو نہ ہو مارکیٹ آپ کو پتا ہے بڑی سینسیٹیو ہوتی ہے مارکیٹ کی جو نیچر بڑی حساس ہوتی ہے نیگٹیو خبر جتصورہ پولیٹیو خبروں کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کے یہ لیتی ہے اسی طرح نیگٹیو خبروں کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے تو کچھ خبریں ہیں جو معیشت کے حوالے سے جیسے ہم کہیں کہ نیگٹیو کے جو لارج سکیل میریفیکشنگ ہے بڑی سندو کی پیدوار یہ انڈیکس نیگٹیو ہوا ہے یعنی بڑی سندو کی پیدوار میں سالانہ بنیادوں میں کمی آئی ہے اس کا وجہ یہی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت 39 فیصد سے زائد کی مہنگائی ہے تقریباً لگ بگ اور اگر سنسیٹیو پرائس انڈیکس دیکھیں تو 40 فیصد زائد ہے اور 22 فیصد کی شرائع سود ہے نیجی سیکٹر نیا قرضہ نہیں لے رہا ہے تو اس کے وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپینشن نہیں ہو رہی اور اس کا اثر یہ ہو رہا ہے اور اس کا اثر آج دکھائی دے رہا ہے حماد بہت شکریہ آپ کا